اس بارش کے موسم میں اگر آپ بھی کچھ نیا ٹرائی کرنا چاہتے ہیں جو کہ بہت ہی بجر فرینلی بھی ہو کھانے میں بھی کچھ نیا ہو بہت ہی یمی اور کرسپی ساسنیک آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یا پھر آپ کو سمجھ نہیں آرہا کہ بچوں کو لنچ باکس میں کیا بنا کر دیا جائے ڈیلی روٹین سے اگر بچے فیڈ اپ ہو چکے ہیں تو یہ رسپی آپ کے لئے ہونے والی ہے جو کہ بہت مزیدار ہے اسلام علیکم میں ہوں اروا اور آپ دیکھ رہے ہیں آئیس اینڈ سپائس یوٹیوب چینل بہت ہی بجر فرینلی رسپی ہے لیکن سب کو بہت پسند آئے گی رسپی کو آخر تک دیکھا کریں پسند آئے تو لائک ضرور کیا کریں تو چلیئے رسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سبسکرائب کریں آئیس اینڈ سپائس یوٹیوب چینل کو ساتھ میں گھنٹی کا بٹن پریس کر کے آل پر کلک کریں اور پائیں ڈیلی اپ ڈیٹ تو جی بسم اللہ کر کے رسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جیسے سٹارٹ میں ہی میں نے آپ سے کہا تھا کہ رسپی بہت بجر فرینلی ہے اس کے لئے ہمیں چاہیے آلو آلو میں نے نمکین والے آلو کو استعمال کیا ہے ان کو اچھ سے بارل کر لیا ہے اور اس کو آپ نے میش کر لینا ہے اچھا اس کو نہ تھوڑا سا آپ اس کے چنکس رہنے دیجئے گا بلکل اچھے سے بھی آپ نے اس کو میش نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے جب کھاتے وقت سنیس کے اس میں آلو کی چنکس موہ میں آتے ہیں تو وہ مزے کے لگتے ہیں اب سپائسز میں بہت ہی بیسک سے مسالے میں اس میں ڈال رہی ہوں کالی مرچوں کو پاورڈر ڈالا ہے ایک چائے کا چمچ اور کٹی ہوئی لال مرچیں ایک چائے کا چمچ چاٹ مسالہ ایک چائے کا چمچ اچھا مسالے آپ کم جا سادہ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں نمک اس میں جائے گا آدھا کھانے کا چمچ یا پھر ایک چائے کا چمچ اور چاپ کی ہوئی ہری مرچیں یہ تیز والی ہری مرچوں کا میں نے استعمال کیا ہے آدھا کھانے کا چمچ جتنا استعمال کریں گے اور اس میں ڈالیں گے دھیر سارا فریش ہرہ دھنیاں اس کو آپ نے اچھے سے واش کر لینا ہے اور باریک چاپ کر لینا ہے اب ان تمام چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کر لیں گے اسی کے ساتھ ہی اس کو بہت جوسی سی فیلنگ بنانے کے لیے میں نے کھانے ایک بڑے سائز کا ٹماتر اس کو بھی آپ نے باریک باریک چوپ کر لینا ہے اور یہاں پر میں اسے میں ڈال رہوں ہوں اپنی پسندیدہ چلی گارلک ساوس آپ چلی گارلک ساوس کی جگہ ہوئے کیچپ اسے کچپ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹومیٹو کیچپ کا اور ایک بڑے سائز کا میں نے پیاس ڈالا ہے اس کو بھی اوملیٹ سائز میں آپ نے کٹ کر لینا ہے باریک چوپ کر لینا ہے اچھا بائے جانسنا میری یہاں پر میونیز ختم ہو چکی تھی ورنہ وہ بھی میں اس میں ڈال دیتی تو اگر آپ کے پاس یہ آپشن ہے آپ کے گھر پر میونیز موجود ہے تو آپ اس میں لازمی ڈالیے گا تین سے چار کھانے کے چمچ اچھا سٹارٹ میں میں نے ایک چائے کا چمچ نمک اس میں ڈالا تھا لیکن بعد میں میں نے جب اس کو ٹیسٹ کیا نمک مجھے تھوڑا سا کم لگا تو میں نے اس میں مزید ڈال دیا ہے آپ بھی چک کر لیجئے گا اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ آپ نمک ڈال سکتے ہیں اور یہ علو کی فیلنگ تیار ہو چکی ہے یہ اتنی مزیدار ہے آپ کا دل کرے گا میں اس کو ایسے ہی کھاتی رہوں اب فیلنگ ہماری تیار ہو چکی تھی اس کو میں نے رکھ دیا ہے سائٹ پر اب ان سنیکس کو بنانے کے لیے اور لنچ باکس سپیشل بنانے کے لیے میں نے دو عدد انڈے لیے ہیں اور اس کو آپ نے سلائس میں اس طرح سے کٹ کر لینا ہے اگر آپ کے پاس ایک کٹر ہے تو آپ اس کے ساتھ بھی اس کے سلائس میں کٹنگ کر سکتی ہیں دونوں انڈے اسی طرح سے کٹ لوں گی اب اسے رکھ دیں گے سائٹ پر اب ان سنیکس کو بنانے کے لیے ٹوٹل چھے بریڈ کا یہاں پر میں استعمال کروں گی اور یہ تازہ والے فریش بریڈ کا میں استعمال کر رہی ہوں اور یہاں پر میں ان کے ایجز نہیں کٹنے والی کیونکہ اس سے ہمارے جو سنیکس ہیں وہ پرفیکٹ شیپ میں رہیں گے اور ہمارے سنیکس خراب نہیں ہوں گی اگر آپ چاہیں تو کٹ کر بھی سکتی ہیں اب ان بریڈ کے اوپر آپ نے آلو کی جو فیلنگ ہم نے تیار کی ہے اس کا ایک تھک سی لیئر لگا دینی ہے اور اس کے اوپر رکھیں گے چاروں سائٹ پر جو ہم نے انڈے اوبلے ہوئے انڈے کی سلائس بنا کر رکھے ہیں دوسرے بریڈ سے اس کو اچھے سے کور کر دیں گے پریس کرتے ہوئے اب اسی طرح سے سارے بریڈ آپ نے تیار کر لینے ہیں اور چھا اب ان کو نا میں کیونکہ ہم نے ٹی ٹائم میں بھی سف کرنا ہوتا ہے بچوں کو لنچ باکس میں بھی بنا کر دے سکتے ہیں تو میں ان کو چار حصوں میں ڈیوائٹ کر لوں گی اسی طرح یہ چھے بریڈ کے ساتھ ٹوٹل جو ہم نے بنا کر ان سنیکس کو تیار کرنا ہے یہ اچھے خاصے بن کر تیار ہو جائیں گے تو تمام بریڈ آپ نے اسی طرح سے تیار کر لینے ہیں اچھا اگر آپ چاہے نا تو آپ ایسے بھی بچوں کو لنچ باکس میں بنا کر دے سکتی ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے رات کو ہی آپ نے جو آلو ہیں ان کو باول کر کے رکھ لینا ہے صبح کو اٹھیں جلدی سے بنائیں اور بچوں کو ٹی فن باکس میں ڈال کر دے سکتی ہیں پانچ منٹ بھی نہیں لگیں گے اگر آپ کی یہ تیاری کمپلیٹ ہوئی اگر آپ نے آلو کو باول کر کے رکھا ہوا تو اور پانچ سے چھے منٹ میں ہی انڈے جو ہیں وہ باول ہو جاتے ہیں تو تمام بریڈ میں نے اسی طرح سے کٹ لیے ہیں اور آپ دے سکتے ہیں ماشاء اللہ سے چھے بریڈ کے ساتھ ہی اچھی خاصی ہماری ٹیش فل ہو چکی ہے اب ان سنیکس کو مزید کرسپی بنانے کے لیے اور سپیشل بنانے کے لیے ہم تیار کریں گے ایک لیکوڈ بیٹر اس کے لیے ہمیں چاہیے میدہ یا پھر آپ گہوں کے آٹے کا بھی استعمال کر سکتی ہیں اور اس میں میں ڈال رہی ہوں ایک کپ بیسن ایک کپ سے تھوڑا سا کم ہی تھا اور اس فلنگ کو مزید مزیدار بنانے کے لیے پھکی پھکی سے نہ لگے اس میں ڈالیں گے کچھ مسالے جس میں میں نے کٹی ہوئی لال مرچے لی ہیں اور نمک لیا ہے ایک چائے کا چمچ میں نے اس میں نمک کا استعمال کیا ہے اور ایک ہی چائے کا چمچ کٹی ہوئی لال مرچے اب جو سنیکس ہم بنا کر تیار کر رہے ہیں یہ کرسپی سے بن کر تیار ہوں اس کے لیے ہم نے اس میں ڈالنے ہیں دو عدد انڈے اور اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور اب ہم اس میں پانی کا استعمال کریں گے پانی آپ نے ہلکا سا ہاتھ رکھنا ہے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں اور اس کو اچھے سے مکس کرتے جائیں تاکہ کسی بھی کی سمکین ہے اس میں گھٹلی بھی نہ رہے اور بہت ہی اچھے سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں ایک گلاس سے تھوڑا سا کم پانی استعمال ہوا تھا تو یہ لیکوڈ بیٹر تیار ہو چکا ہے اب اس میں ڈالیں گے فریش ہرہ دھنیا تاکہ ان سنیکس کا لک اچھا آئے اور مزیدار لگے مزید بیٹر ہمارے تیار ہو چکے ہیں بریٹ بھی ہم نے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے دوسری طرف کڑھائی میں آئل کو گرم ہونے کے لیے رکھ دینا ہے میڈیم ہاتھ آئل ہونا چاہیے یا پھر اس کو اتنا کہ جب آپ کڑھائی پہ ہاتھ سے چک کریں تو اس کی آئل کی بھاب آپ کے ہاتھ کو محسوس ہونی چاہیے اتنا آئل آپ کا گرم ہونا چاہیے میڈیم ہاتھ آئل میں آپ نے اس کو گرم کرنا ہے اچھا اب یہاں پڑھنا آپ سوال کرتے ہیں کہ اتنا آئلی کھانا تو یہ بلکل بھی آئل کو سوک نہیں کرتے ہیں میں آگے چل کے آپ کو دکھاؤں گی اور ایک پہچان ہوتی ہے وہ یہ کہ جب کوئی چیز آئل کو سوک کرتی ہے تو وہ فوراں سے کڑھائی میں نیچے جا کر بیٹھ جاتی ہے اس طرح سے آئل کے اوپر تیرتی وہ بلکل بھی نہیں ہے اور اس کے اوپر ہم نے کوٹنگ کی ہے وہ بلکل بھی آئل کو اندر تک نہیں جانے دے گا اور آئل لوگ کیونکہ میڈیم ہوت آئل ہے اندر سے ہر چیز پرپیئرڈ ہے پکی ہوئی ہے تو باہر سے ہمیں صرف اس کو گولڈن سا کلر دینا ہے تین سے چار سلائس آپ ایک ساتھ ڈالیں اور ان کو لائٹ گولڈن ہونے تک فرائی کر لیں یا پھر تب تک جب تک کہ آپ محسوس نہ کریں کہ یہ باہر سے کرسپی ہو چکے ہیں تو یہ دیکھیں بہت پیارا سا کلر ان سنیکس کے اوپر آ چکا ہے اور یہ بہت کرسپی سے بھی بن چکے ہیں یہ دیکھیں محسوس ہو رہا ہے بہت کرسپی سے یہ بن کر تیار ہوئے ہیں اچھا آپ نے جب ان کو نکالنا ہے تو کسی بڑے برطن میں نکالیے گا اور نیچے ٹیشو پیپر رکھ دیجئے گا تاکہ جتنا بھی آئل ہوگا تو وہ ایبزورب کر لیں اور ہماری جو سنیکس ہیں وہ کرسپی رہیں اب اسی طرح سے تمام سنیکس آپ نے فرائی کر لینے ہیں اور ریسپی دیکھتے ہوئے یہاں تک پہنچ چکے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ کس کس نے ویڈیو کو لائک کیا ہے اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو تھمز اپ نہیں دیا تو جلدی سے ٹک کر کے ویڈیو کو لائک کر دیں اور اسے اپنے فرینز اور فیملی کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیا کریں اس سے آپ کا کچھ نہیں جاتا یہ بالکل فری ہے بس مجھے تھوڑی سی حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے کہ اچھا آپ کو ریسپی پسند آرہی ہیں تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے تمام سنیکس تیار ہو چکے ہیں اس کو آپ ٹومیٹو کیچپ کے ساتھ سف کر سکتے ہیں یا پھر دہی کی جو چٹنی بن کر تیار ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی سف کر سکتے ہیں بہت مزیدار لگیں گے بارش کا موسم ہے بارش میں بنا کر انجوائے کر سکتے ہیں ٹی ٹائم میں آپ کا دل کر رہا ہے ٹی ٹائم میں بھی آپ اس کو بنا کر سکتے ہیں یا پھر بچوں کے لنچ باکس کے لئے تو ایک آئیڈیل رسپی ہے بہت شوق سے کھائیں گے اور یہ دیکھیں جس طرح سے بریڈ سفید تھا بلکل ویسے ہی یہ سفید ہے بلکل بھی اس نے آئل کو سوک نہیں کیا ہے تو آئی ہوپ کے ویڈیو کو لائک کر دیا ہوگا